اللہ نے میرے نبی کو کیسا بنایا ایک بددو عورت ہے انپڑ عورت ہے ام معبد الخزاعیہ وہ میرے نبی کا خلیہ بتاتی ہے آپ کو ترجمہ کر کے سناؤں گا لیکن آپ الفاظ کے ریدم اور الفاظ میں میوزک وہ آپ سب محسوس کریں گے وہ بددو عورت کہتی ہے رَأَيْتُ رَجُلًا ظَاهِرَ الْوَضَاءَ اَبْلَجَ الْوَجْحَ حَاسِنَ الْخَلْقِ لَمْ تَعِوْهُ ثُجْلَ وَلَمْ تُزْرِ بِهِ سَعْلَ وَصِيمٌ قَصِيمٌ فِي عَيْنَيْهِ دَعَجٍ فِي اشفاره وطف فِي صوته سحل فِي لحيته كثافة فِي عُنُقِهِ سَطْع وَصِيمٌ قَصِيمٌ اَكْحَلْ اَحْوَرْ اَزَجُ اَقْرًا اِنْ تَكَلَّمَ عَلَاهُ الْبَهَا وَإِنْ ثَكَتَ فَعَلَاهُ الْوَكَارِ وَكَأَنَّ مَنْتِقَهُ خَرْزَاتُ نَزْمٍ يَنَحَدِرْنَ اللہ پتا چلا کوئی الفاظ کا ردم وہ کوئی بولوتا سئی کیا ردم ہے اب ترجمہ سنو وہ کہتی ہے اپنے خامد کو کہ ابو باوت ایک شخص آیا تھا مجھے یوں لگا جیسے چودمی کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا سبحان اللہ کیا کہا انتہائی خوبصورت انتہائی حسین و جمیل کا اتنا خوبصورت تھا کہ سر سے پاؤں تک حسن اس کا غلام تھا خوبصورتیں اس کی باندی تھی اور میں جدر سے دیکھتی تھی مجھے حسن ہی حسن نظر آتا تھا اور جب میں اس کے چہرے پر دیکھتی تو میری آنکھ نہیں بڑھتی تھی میرا جی چاہتا تھا میں دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں میرا دل نہیں بڑھتا تھا کون وسیم وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے دل نہ مرے قسیم جدر اسے دیکھو حسن ہو اسے کہتے ہیں قسیم تو اس کی آنکھیں بڑی موٹی احور ادعج اشکل انجل ابرج اہدب یہ سب میرے نبی کی آنکھوں کی تعریف ہے ان پانچ چھے الفاظ کا ایک مطلب ہے کہ اللہ نے کائنات میں ایسی حسین نام کسی کی بنائی نہیں حسن و جمال میں آنکھوں میں اور پلکیں بڑی لمبی یہ عورتیں یہاں نکلی لگا لیتی ہیں نا لمب لبہ کرنے کے لیے تو میرے نبی کے قدرتی یہ بال لمبے تھے حسن کو بڑھانے کے لیے داڑی بڑی خوبصورت تھی زبان میں آواز میں جادو تھا آواز میں قشش تھی آواز میں ایک ایسا دل کھشتا تھا گردن لمبی تھی سر سے پاؤں تک حسن و جمال تھا جب وہ بولتے تھے نور چھا جاتا تھا جب وہ خاموش ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا اور سواء البتن و صدر سینہ اور پیٹ برابر سبت القصب سیدھا قد تھا سیدھا قد بلکل سیدھا قد عریض المن کے بین چھاتی چھوڑی تھی طویل الزندین بازو لمبے تھے رہبر راہا یہ ہتھیلی بڑی چھوڑی تھی چھوڑی ہتھیلی سخاوت کے نشانے ہوتی ہے رہبر مسیح القدمین پاؤں اتنے نرام تھے لگتا تھا اس پر تیل لگا ہوا ہے اور پانی اس سے یوں نیچے چلا جاتا تھا اور یمشی تکفین کندے جھکا کے چلتے تھے جہاں چار آدمی سلام کریں تو آدمی یوں ہو جاتے تھے اور میرے نبی کو فرشتے سلام کر رہے ہیں اور آپ یوں چلتے تھے تھوڑا سے کندے جھکا کے چلتے تھے ایسے آپ کو بھی نہیں چلی جو دیکھنے میں ایسا حسین ہو اس سے پیار کیوں نہ کیا جائے خاندان اونچا ہو تو آدمی اس کی قدر اور عظمت کرتا ہے میرے نبی کا خاندان کیا ہے میرے نبی نے فرمایا اللہ نے آدم کی ساری اولاد سے عرب کو چنا عرب کی ساری اولاد سے مذر کو چنا مذر کی ساری اولاد سے قریش کو چنا قریش کی ساری اولاد سے حاشم کو چنا اور حاشم کی ساری اولاد سے اللہ نے مجھے چنا میں سب سے عالی خاندان کا ہوں عالی نصب ہوں میرے اللہ نے میرے دس نام رکھے ہیں میں محمد میں احمد میں ماحی میں حاشر میں آقب میں فاتح میں ابو القاسم میں تاہا میں یاسین یہ جو مائے بیٹھی ہیں ان سے پوچھو میں ایک مثال دیتا ہوں محبت ہوتی ہے نا چھوٹا بچہ گوت کا میرا چاند میرا دلارا یہ اس کا بچہ ہے بٹن جتنا یہ نبیل کا اتنا سا ہے تو اس کو کبھی یوں اٹھاتا ہے کبھی یوں اٹھاتا ہے کبھی یوں اٹھاتا ہے کبھی یوں اس کو لوریاں دیتا ہے میرا چاند کالا ٹٹ میرا چاند میرا چاند تو میرے رب کو اپنے حبیب سے محبت ہے تو صرف محمد نہیں کہتا چونکہ محمد کہنے سے محبت کا فلو نکلتا نہیں تو اللہ نے اپنی محبت کے فلو کو نکالا میرا محمد میرا احمد میرا ماہی میرا حاشر میرا عاقب میرا فاتح میرا قاسم میرا عب القاسم میرا طاہا میرا یاسین یہ اللہ نے اپنے حبیب کے نام اور پھر قرآن میں جاؤ شاہد مبشر نذیر داعی علی اللہ سراج منیر رعوف رحیم عزیز حریص مضمل مدفر یہ اللہ کا اللہ نے پورے قرآن میں سارے نبیوں کا نام لیا یا عیسی یا موسی یا یحیی یا ابراہیم یا نوح نام لے کر بکارا لیکن اپنے حبیب کو ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا بلکہ لقب سے بکارا یا ایوہا النبی یا ایوہا الرسول یا ایوہا المزمن یا ایوہا المدفر اللہ 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 اللہ